ہلو بچوں ویلکم ٹو اری کلاس امید کرتا ہوں آپ لوگ خید آفیت سنگے اور آپ لوگ نے جو ورڈ میننگ سارے ہیں ان کو اپنے کوئی پی لکھ رہے ہوں گے اور لیسن کو بھی پڑھا ہوگا تو بچوں چلیے لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں چاچا من میں سوچنے لگے جل کر مر جائے تو کوئی بات نہیں پر دو لڈو تو نہیں کھانے ہیں کھانے ہیں تو تین ہی کھانے ہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں کھانا ہے اب چاچا سوچتے ہیں جل کر مر جائوں گا لیکن دو لڈو مجھے نہیں کھانا مجھے تو تین ہی لڈو کھانا ہے باتیجے نے سوچا یہ تو مرنے والی نوبت آگئی تین لڈو کھانے کی کوشش میں جان دینے دینی ہوں گی اب باتیجے سوچتے ہیں کہ یہاں تو مرنے کی نوبت آگئی تین لڈو کھانے کی کوشش میں جان نہیں دوں گا وہ کہتے ہیں کہ تین لڈو کھانے کی کوشش میں جان دینے ہوں گی آخر باتیجہ اٹھ بیٹھا اور بولا اٹھو چاچا تین تمہارے اور دو میرے آخرکار باتیجہ اٹھتے ہیں اور چاچا سے کہتے ہیں کہ تین آپ کھاؤ دو میں کھاؤں گا اتنا سنتے ہی چاچا نے آنکھیں کھولی انہیں زندہ دیکھ کر پانچوں لوگ چلا اٹھے بھاگو رے بھاگو یہ تو بھوت بن گیا ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے لوگوں کو لگا کی یہ بھوت نہیں یہ بھوت انہیں پانچوں کو کھانے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں چاچا آنکھ کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں زندہ دیکھ کر جو پانچ لوگ چتا کے سامنے تھے وہ چلا اٹھتے ہیں کہ بھاگو رے بھاگو بھوت بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ تو بھوت بن گیا ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے لوگوں کو لگا ان کو یہ لگتے ہیں ان پانچوں لوگوں کی یہ لگتے ہیں کہ یہ بھوت انہیں پانچ کو کھانے انہیں پانچ کو کھانے کی بات کر رہے ہیں ادھر چاچا بھتیجہ دونوں اٹھ کر چلے چلے یاجمان کے یہاں لڈو کھانے تین چاچا کے دو بھتیجے کے تو یہاں کیا کرتے ہیں چاچا بھتیجہ کھڑے اٹھتے ہیں اور اپنے یاجمان کے ہاں ہوسٹ کے ہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے اور تین چاچا لڈو کھاتے ہیں اور دو بھتیجہ لڈو کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کہانی کو بچوں آپ کو لکھا تھا گیجو بھائی بھدیکہ نے آپ کو یہ کہانی لکھا ہے ٹھیک ہے تو کل ہم اس کا شورڈ انسر ہم کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ مایا ہوگا سو اسٹے ایڈ ہوم اسٹے سے تھینکیو